آپ کی میاں نواز شریف صاحب سے قربتیں رہی ہیں اب میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں لوگ امید کر رہے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو کچھ پولٹیکل سپیس آپ جیسے نیشنلس کے لیے بھی ذرا کھلے گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے کچھ ایک بریدنگ سپیس آپ کو ملے گی اور ان کے آنے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ جلد ہو پائیں گے جینوری یا فیبری کے اندر آپ کی کیا رائے اس کے اوپر جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن اس وقت جو ہے کرانے کی نیت میں ہیں یا اس موڈ میں ہے کہ وہ الیکشن ہوں کیونکہ میں صاف بات کرنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت اگر الیکشن کیے گئے تو جو ہم دیکھ رہے ہیں بلوسان میں بیٹھے ہوئے بلوسان کی تو میں بات نہیں کروں گا لیکن پنجاب اور کے پی میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید وہ نتائج جو پی ایم ال این حاصل کرنا چاہتی ہے وہ نتائج وہ حاصل نہ کر پائے اور اسی طرح کے پی میں خیبر پختونخواہ میں بھی حالات اس طرح طرف گئے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کو وہاں سے شاید ہی اس طرح کی سپورٹ ملے جس کی ان کو امید تھی تو آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن جینوری یا فیبیوری کے اندر نہیں چاہتی جس طریقے سے پیپلز پارٹی بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتی تو اگر وہ الیکشن نہیں ہوں گے تو کس قسم کا سیٹ اپ جو ہے وہ چلے گا اور کب تک چلے گا آپ کی کیا رائے ہے کیا ریڈنگ ہے آپ کی منیزہ دیکھیں یہاں پر اگر آئین کی بالا دستی ہوتی تو میں اس آئین میں رہتے ہوئے بات کرتا ہے لیکن یہاں پر آئین کو ہمیشہ اموم کی طرح بنایا ہوا ہے جس جب چاہیں جس طرح چاہیں اس کو بول کر کے اپنے مفادات اور اپنے انٹرسٹ میں اس کی انٹرپیٹیشن بھی کرتے ہیں اب مسئلہ ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ الیکشن تو ان کو پہلے کرانا چاہیے تھے جولائی آگست تک اگر نومبر تک بھی لے گئیں اس وائلیشن کے ذمہ میں نگران حکومت آتی ہے الیکشن کمیشن آتا ہے یا وہ سیٹ اپ جو چھوڑ کے گیا ان کے حوالے کر کے گیا وہ اس کے ذمہ میں آتا ہے جب اتنی سی وائلیشن ہو سکتی ہے تو اس سے بڑی بھی وائلیشن کی امید ہیں لیکن رکاوٹ جو آ رہی ہے وہ ہے آپ کی سینٹ کے الیکشن اس کو کس طرح تحقہ وہ حل کریں گے